بسم اللہ الرحمن الرحیم اید کے پرگرام میں آج بھی سیاسی لوگ ہیں ہمارے ساتھ لیکن کوشش پوری ہوگی کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا اس کو لائٹر موڈ کے اندر جو ہے وہ لے کر کے چلے ہیں عمران خان صاحب اینگر پرسنل ایکسپریس نیوز ہمارے ساتھ ہیں بک ٹی وی میں جب میں تھا اس لکت بھی اید ایک ان کے ساتھ سیلیبیٹ کی اس کے بعد سیون میں آنے کے بعد بھی پہلا سال جب میرا تھا تو اید کے پرگرام میں ان کو دعویدی پچھلے سال پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ ہماری ملاقات کی گزتا کی بہت شکریہ عمران بھائی تکیو سو مچ آپ آئے اور ہمیشہ بڑا مزا آتے ہیں جب آپ اید ترانسوشن میں اور جس کے میٹوے کو ہمارے ساتھ جو آتے ہیں جسی سنگھ لیالپوریا صاحب بہت شکریہ آپ کا کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا جمشید اکبال چیما صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاست میں بات نہیں کرنی چیما صاحب تکیو سو مچ فار کمیگ اور بھ آپ تشریف لائے آج کے دن لالی شاہ میرا خیال ہے کہ عمران بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں عمران بھائی عید کے دوسرا دن اور آپ کو ہم نے قابو کر لیا کیسے گزارتے ہیں عید کے دو تین چار دن چھٹیاں مل جاتی ہیں اتنی یا ہنگامی حالات میں واپس بلوال لیتے ہیں آجیں نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو میرے پروگرام کے ڈیز میں عید ہے تو پھر تو پروگرام لائف کرتے ہیں ریکارڈ کر کے لی رکھتے ہیں دیکھ یہ کرنڈ افیر اتنا تیز ہے پاکستان میں اب ریکارڈنگ کی مجائش کام ہے اگر عید کا شو ریکارڈ کر لیں بعض اوقات کر کے رکھا ہوتا ہے عید کا شو وہ وہیں پڑھا ہے کوئی کرنڈ افیر آجاتا ہے فالی طور پر سب کال ہوتے ہیں آگے دفتر میں آگے اپنا پروگرام کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ عید پر اچھی بات یہ ہے کہ میرے چھٹی والے دنوں میں یعنی ویک اینڈ پر عید آئی ہے اگر وہ ویک ڈیز میں آئے تو پھر مجھے پروگرام کرنے پڑتے ہیں اینڈ میں آئیے لہٰذا باقی لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں میں عید بنا رہا ہوں آپ عید بنا رہے ہیں بہت خیال ہے ویسی ایسا ہوتا کم ہی ہے بس یہ چانس ہے چانس ہے چانس لگ جائے تو لگ جائے تو کیا ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں آپ کی پورا دن عید کا پہلا دوسرا دن کیا کرتے ہیں گھر میں فیاملی کے ساتھ یا دوستوں وغیرہ کے ساتھ گھومنے پھرنے یا سیاستانوں کے ساتھ کوئی دعوتیں وغیرہ ایک تو وہ عادی سے زیادہ عید خراب کی ہے اس ٹیلی فون ہر منٹ کے بعد ٹیلی فون ہر منٹ کے بعد میسیج پھر میسیج کا جواب آپ کو ایتھیکلی کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو اگر پانچ ہزار میسیج آئے تو پانچ ہزار مرتبہ آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ آپ کا آدھا دن کم سے کم یا ایک دن آپ کا لے جاتا ہے تین دنوں میں سے ایک تو اس نے عید کو کچھ خراب کیا پرانے والی عید نہیں ہے عید نئے قسم کی ہے کوشش ہے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جتنا ہو جائے اتنی ان کے ساتھ عید منا لیں میں کوئی نارمل عید میں مناتا ہوں لیکن مجھے جو عید زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ بکرہ ہی ہے اچھا اس سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے بکرہ عید اس میں آپ باربی کی بھی کرتے ہیں بڑا بڑا اس میں انجوائے بھی کرتے ہیں اس کا دیکھیں وہ فیسٹی بٹی شروع ہوتی ہے آپ کی شاپنگ سے پہلے آپ جائے گے جا کے بکرہ خریدیں گے گائے خریدیں گے اونٹ خریدیں گے آپ نے جانور خرید اور وہ ہمیں ہی خریدنا ہوتا ہے اس میں خواتیوں کے کوئی رول نہیں ہوتا ہم نے ہی لے کیا رہا اس کو ہم لے کر آتے ہیں لاکر اس کو زیبا کرتے ہیں پھر سب سے جو مجھے اس پر مضا آتا ہے میں نے ایک طریقہ بنایا کہ پہلے دن ہم بلاتے ہیں وہ جو پکانے والا ہوتا ہے گھر میں وہ گھر میں آکے بکرے پکاتا ہے پھر وہ ہم سب کو کھلاتے ہیں گوشٹ باندنے سے بہتر ہے آپ پکا کے کھانا رکھیں جو لوگ مانگنے ہیں ان کو بھی کھلائیں جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی کھلائیں وہ فیسٹی ویٹی زیادہ مجھے وہ زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں شاپنگ تو چھوٹی ایت پر بھی ہوتی ہے چھوٹی پر تو شاپنگ بھی ہوتی ہے اس میں بھی شاپنگ ہے اس میں کہ آپ بکرہ کریتے ہیں ہاں دوار کے ہم کپڑے لیتے ہیں ایتی دیتے ہیں آپ کسی کو ایتی وہ جو لینے ہیں جنہوں نے وہ خود ہی لے لیتے ہیں دینے والا رجان تو وہ ایک علاک بات ہے جنہوں نے لینے وہ آپ سے لے لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے پھر ایتی ہے جو ایتی نہیں دیتے مطلب مانگنے نہیں دیتے ہیں مجھے ہمارا آفتاب چودری ہے وہ ہر سال مجھے نئے نوٹ لاکر دیتے ہیں وہ نئے نوٹ ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں چیوہ سیاسی پروگرام تھوڑی ہی آج اچھی باتیں ہمارے ساتھ بتائیں کیسے سیلیویٹ کرتے ہیں اس لئے بھابی کو ساتھ بلائے کہ جہاں پہ جھوٹ بولیں وہ بزر بجا دیں اس لئے سیریس بیٹھا ہوں ڈرہ ہوں پریشر میں ہوں بلکل ٹھیک ہے کہ کچھ نہیں بھابی آج کچھ نہ کہیں یہ گارنٹی دے پھر میں چکھنا ہے آج آپ نے کچھ نہیں کریں آپ نے گارنٹی دے پھر میں چکھنا ہے آپ میری گزاری شکر ہے میری گزاری شکر ہے شکر ہے بھابی نے کہہ دے آپ کی پارٹی کو لیگ ہوں اور بھائی پالی فیلنگ زرہ کم کرنے تو یہ انجوائے کریں تو گھر جا کے بہت مار پڑے گی اسی سبال تکالتے ہیں ہم جب بتائیں آپ کی پارٹی کو لیگے تو گھر میں بھی ایسے ہی سیریس رہتے ہیں یا آپ دنوں میں ٹھیک رہتے ہیں گھر میں نہیں جی گھر میں ڈیپینڈ کرتا ہے اگر پولیٹیکل جیسے آج کل ٹک ٹوک کے فیصلے ہونے تھے اور پھر بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ گھر میں میں زیادہ پولیٹیکل ہوتی ہوں جمشید کو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں سارا دن سیاست باہر کر کے آتا ہوں میں بیسیکلی ان کی جو ہوتی ہے نا ریپورٹنگ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے کدھر کیا ہوا وہ سارا فیڈبیک میں نے دینا ہوتا ہے پھر میری خواہش ہوتی ہے کہ ان کو فولی اقویب دونا چاہیے کہ کیا کیا چینجز آئیں بکر سوشل میڈیا کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ سارا پھر مجھے ان کو بتانا ہوتا ہے تو اس لیے جب یہ گھر آتے ہیں تو سیاست میری شروع ہو جاتی ہے بلکل صحیح ہے باہر بھی سیاست اور گھر میں بھی سیاست بلکلی میں مایکرو کا آدمی نہیں ہوں میں ڈیٹیل کا آدمی نہیں ہوں میں بڑے فیصلے کرتا ہوں اور ڈیٹیل نہیں اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پریفر کرتا ہوں کہ اگر مجھے ایک گھنٹے بعد حبر ملتی ہے دو گھنٹے بعد ملتی ہے اور اس کے ملے مجھے فون نہیں کرنا پڑتا تو وہ میرے لیے زیادہ پریفرڈ بات ہے ایک دن بعد ہی ملے مجھے وہ زیادہ پریفرڈ ہے اس کے لیے میں باقیدہ فون کر رہا ہوں حبر لے رہا ہوں اس کا ہوتا ہے حبر بڑی تازہ سے تازہ آئے اس کی ڈیٹیل سے نیلسز کر کے اس میں اپنا وہم شامل کر کے مجھے دے دے یہ مزے کا تھا یہ مزے کا تھا اچھا تو میرا ہوتا ہے کہ میں نے بزنس کر رہا ہے آپ ایسے ان کا تجزیہ بھی کہہ سکتے تھے اچھا بسی کری اس میں وہم ہے وہ بھی شامل ہے لیڈنز پی پھر میں بتاؤں گی آپ کہہ لیں کہ میرا ہوتا ہے کہ دیکھیں صرف میں نے اپنے آپ کو ڈیون آپ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کا ہوتا ہے کہ نہیں بھی زیادا کام کر ایچ 하겠습니다 عمران بھائی یہ جس چیز کو وہم کہتے ہیں اگلے دو دن بعد جب وہ سچ ثابط ہوتی پھر میں کہتے ہیں آپ بتائیں نمبر ون اور نمبر ٹو بات یہ کہ دنیا میں جو چیز آپ کو فری ملتی ہے فری سروسیس کی کئی قدر نہیں ہوتی سو اس لئے چیما صاحب کو یہ دھر کی مرگی دال پر آپ پر کہنا تو دالہ بہتر ہوگا سردار جی کی طرف آتے سردار جی اید کا تہوار گو شاید آپ کا نہیں لیکن آپ پاکستان میں ہے کیسے دیکھتے ہیں لوگ ملتے ہیں آپ ملتے ہیں ان سے اید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں میرے خیال سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور بچپن سے اید الفطر کا مجھے پتہ ہے میں دوستوں سے ملتا آیا ہوں ان کے گھر میں جاتا ہوں میرے 99% جو فرنڈ ہیں وہ سارے مسلم ہیں اور مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ عید میری ہی ہے کیونکہ میں جو میرے بتیجے بانجیے ہیں دوستوں کے بیٹے بیٹیاں تو ان کو جب میں عیدی دیتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالی مجھ سے یہ ہے وائی گرو جی عمرج سے نیک کام کروا رہے ہیں اور یہ عید ہماری بھی عید ہے اسرداروں کی بھی عید ہوتی ہے یہ ہماری بھی عید ہے ایسے بھی عید جسی ملتا ہوں اچھا عراض بھے یہ بتائیں آپ مسئلہ بڑے سمارٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ رمضان کی برکتیں ہیں یا کمی ورک آٹ کر رہے ہیں ڈائٹ کر رہے ہیں نہیں ڈائٹ نہیں بس وہ رمضان تھا اور ویسے میں نے ٹھیک آئے ہیں مجھے کافی اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو وہ فرق پڑا ہے تھوڑا ہمیں تو رمضان اور موٹا کر جاتے ہیں اور بھی شاید پڑے گا ابھی اور بھی پڑے گا پھر رمضان نہیں ہے کچھ اور ہے وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دیکھیں آپ آپ کے پاس اگر کچھ موقع آتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں رمضان آپ کے پاس ایک موقع آتا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس سال میں نے سوچا کہ اس کو ایک پیئنس کر کے دیکھتے ہیں رمضان بھی ہے اس کے ساتھ تھوڑا کنٹینیو کرتے ہیں ورک آؤٹ اور باقی چیزوں کو تو اس سے وہ کافی افیکٹیو ہے افیکٹیو ہے چیما سب بڑے دائیٹ کانشیس اور بڑا اپنی ہیلتھ کا خیال دکھتے ہیں اور مجھے بڑی باتیاں سناتے ہیں جب میرا ویٹ بڑھتا ہے پتا ہے آپ کو اس بات کر نہیں مجھے نہیں پتا تھا آپ نے سوچے دائیٹ پان سن لینا چاہیے سر آپ نے سوچے دائیٹ پان تو شیئر کریں میرے ساتھ میں نے بھی ویٹ لوس کرنے تھوڑا سا ایڈ کر دو اس کے اندر الیشا یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بتاتے ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ میں دیکھ کے بتا رہا تھوں بندے کا بدن کتنا کم ہویا کتنا نہیں وہ واقعہ بتائیں گے کیسے بتاتے ہیں وہ اچھا کیسے دوبارہ آپ کھیلتے رہے ہیں بڈی کھیلتے رہے ہیں تو آپ آپ بتا دیتے ہیں کہ دو کلو آج بطن کم ہو گیا آج جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا آپ کا میں ریسلنگ کرتا رہا ہوں ریسلنگ اچھا میں سکسٹی ایٹھ کے جی میں پاکستان چیمپئن رہا ہوں اڈر ٹونٹی سو وہ ویٹ کے ریلیٹڈ سے چار چار کے جی پر کلاس بدل جاتی ہے تو ہم کلاس میں ریڈیوز کر کے یا اپ کر کے جاتے تھے تو ویٹ جتنا کسی کا ریڈیوز ہوتا ہے ہم بتا دیا کہ اس کا ایک کلو بڑھ گیا دیکھ کے بڑھ کپڑوں میں اندر دیکھ کے ہم بتا دیا کہ اس کا ویٹ اتنا ہے تو میں جب آتا ہوں اکثر آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ کو بھی کہ ویٹ لوس کر رہے ہیں گین کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ فوراں بتاتا ہوں اور وہ ٹھیک تقریباً ججمنٹ ٹھیک ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ کہ ہم ویٹ ریڈیوز کر رہنے میں کھاڑے سے الکے میں آگئے ہیں میرے خیال سے جاٹ پتہ رہے ہیں جتنا کوڈی نہ کھنڈا یا کوڑکا لیے کوڈی کر لیے میں پورے بیس دن سے جم جا رہا ہوں میں سننا چاہ رہا ہوں میرے بارے میں کہہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں طبک چینج کریں میرا خالے اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑا اگر آپ اگر آپ کو ملا تھا ایک سال ہو گیا اگر آپ نے گین کر کے لوس کیا تو پھر آپ ایسے ہی ہیں اگر میں نے دیکھا ہوا ہوتا کہ جب آپ نے گین کیا تو میں ضرور آپ کو فیڈبیک ملکل ٹھیک ہے یعنی ویسے کہ ویسے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو بھی کہتے ہیں ڈائیٹ کے اوپر یا نہیں کہ تھوڑا سا کنٹرول کرو یا اس طرح سے مجھے تو بہت زیادہ جب میں بہت پتھلی تھی تب بھی سننا پڑتا تھا میں ڈھیٹ ہو چکی ہوں کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ میرا تو تھوڑا سا یہ جب میری عید پہ کیا ہوتی ہے روٹین کھانے پینے کی سوائیاں ہیں میٹھی عید ہے ہاں چونکہ میٹھی عید ہے تو اس میں زیادہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور سپیشلی فرس دے تو ہم لوگ مہمان ہوتے ہیں ایکشلی میرے اید لوگ کی طرف ہم لوگ چونکہ عید کرتے ہیں تو پہلا دن ہمارا میرے مدر ان لوگ فادر ان لوگ ان کی طرف ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر چونکہ ہم گیسٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کا بھی مینیو یہی ہوتا ہے کہ میٹھا اور پھر جو سپیشلی جو جمشید کو گھر کا بنا ہوا دیسی کھانا پسند ہے وہ بنا ہوتا ہے تو سیکنڈے ہم اپنے گھر میں دیسی کی اندر دیسی کوکڑ ٹائپ یا ویسے دیسی دیسی چکن بوش شوق سے دیسی چکن اور مٹن 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 یہ برائلر نہیں کھاتے اور یا دیسی مرمی سجی کی تمران بھے بھی بڑے شوق ہیں اور وہ اصل والی سجی بکرے والی سجی جو بکرے کے اندر وہ رائس ہوتے ہیں میں غلط کو نہیں کہہ رہا امران بھے سارے راز کھول دیں آپ کے میں اصل میں مجھے تھوڑا سا ایم بلیسٹ کہ میں شکار کھیلتا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے وہ بڑے اچھے کھانے کھانے کو ملتے ہیں جو نورمالی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا حسین حدر صاحب کو جانتے ہیں آپ کا میرے پروڈیسر ہے ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں اید پہ کونسا شکار کھیلتے ہیں میں نے نہیں پوچھا وہ پوچھ رہے ہیں اس کو میں باپسی میں بتاتے ہیں باپسی میں بتاتے ہیں اچھا میرے خیال سے کھاپسی تو اس کی ورہتے کافی ورائیٹی میں کھانا کھانے کے لیے ملتا ہے لیکن سردیوں میں زیادہ ملتا ہے ابھی موسم نہیں موسم نہیں ناظرین بلکم بیک اید کے دوسرے دن کی ٹراسپشن زور اور شور سے جاریے اور ابھی ہم نے بھنگڑا سو رہے تو سر آپ کا دل لیں کیا بھنگڑا کرنے کو مجھے یہ آتا ہی نہیں ہے سر ایسا کیسا ہو سکتا ہے میں کبھی بھی نہیں کر سکا بلکہ میں جب یہ لوگ رکس کرتے ہیں یا گاتے ہیں تو میں ان کو بڑے رشت سے دیکھتا ہوں میں یہ کرنے ہی پڑا میرا یہ فیلڈ نہیں ہے یا مجھے آتا ہی نہیں ہے میرا یہ فیلڈ ہونے کی ضرورت سرچ آپ کی فیلڈ ہے وہ اس سے ہٹ کے آپ شکار بھی کرتے ہیں وہ بھی پھر آپ کی فیلڈ نہیں بنتی نہیں وہ نیچر میری فیلڈ ہے ہائیکین میری فیلڈ ہے شکار میری فیلڈ ہے میں وہاں جاتا ہوں مطلب مشکل چیزیں آپ کو پسند ہے وہ adventure وہ مجھے پسند ہے لیکن اس میں میرے سے یہ مجھے خوا کافت کرنے۔ Website کہ کامدن کے حالist اکر پانگڑا پاؤند ہیں یا کہ انہیں جتنا نہیں لیندے وہاں یا کہ مجھے پانگڑی نے خوبص jeune ہے میرا جو یہ جو میونیگ کے ساتھ مومنٹ ہو میرا تو اسے بڑھگڑا ہوجد میں بڑھگڑا ہوتا ہے چیمہ صاحب کی طرف آپ کی لگتا ہے جنسے بڑھگڑا کیوں؟ اچھا اب بڑھگڑا ہے کہ ان کی عمران اسے شخص سے ان with دین ہے لگتا ہے گنگرانا میں نہیں آتا ہے اور بنگڑا نہیں آتا دونوں کام نہیں لگتا ہے کیا خواست شیئی آپ نے بھنگڑا ل کیا ہے بھابی ویڈیو ساتھ بہتھی لیں گے اور اسے دیل نہیں کر رہے گا بھابی رہا ہاتھ بھنگ ہی کر رہا ہے وہ ڈال کر دوسرہ من کا ذکہ مجھے لگتا ہے بھابی بیٹھی بیٹھی شاہد اس لیے بھی آپ نے ڈر کے بھنگڑا شنگڑا لے کیا جمشید کا میوزک ٹیسٹ اتنا خراب ہے اتنا خراب ہے بلکہ ہے ہی نہیں اور ایم میوزک لور پرسن مجھے صوفی میوزک کوالیاں سب مطلب ای نو مجھے میری سینس اچھی ہے میوزک کی الحمدللہ میرے بچوں کی بھی اچھی ہے ورنہ کمپنی میرے بچوں نے چھوٹے والا جو جس فور ایرز کا ہے میرے رشکے کمر اس کو آتا ہے اور مجھے مجھے لیرکس اتنے اچھے یاد نہیں ہوتے وہ جو گردن جھکائی تو وہ کرتا ہے اور سپیشلی ابھی جب آپ بھنگڑا کر رہے تھے میرے ینگر سان ریلی نوز ہاو ٹو اوہا ہوتا تھا ایک پارٹنر جسی کو ایک پارٹنر جسی کو ایک پارٹنر پر لیتا ہے وہ کاریب وہ ہے اور بابا اس نے کیسے کہا بابا آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا ان کو بھاکے نہیں آتا کہتا ہے دونوں ہاتھ ایسے کریں اور اپنی انگلیش میں اپنی اکلات کہتا ہے یوں کرے پھر اپنی اکلی اوپر اٹھائے پھر اچھا پھر دوبارہ ان کو کہتا آپ یوں اس سائیڈ پہ اور پھر مو پیسے وہ بینڈ کریں میں آپ سے طرف آؤں کے لیکن ساتھ چاہرہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی کی شادی پہ میں نے شادی سے چند دن پہلے سیکھنے کی کوشش کی اور ایک دوست جس کو آتا تھا اس کو بلایا اور سیکھنے کی کوشش کی میری بیگم دیکھ رہی تھی اس نے مجھے کہ آپ رہنے دیں آپ کی طرف آؤں گے آپ کہہ رہی ہیں آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے گانا میں تو کچھ گنگونا کس کے ساتھ سنا دیں نہیں گنگونا ہوں گی تو میں نہیں بٹ یہ ہے کہ میری میوزک سینس اچھی ہے پیٹی ای کے لگلے سنا دیں پیٹی ای کے لگلے سنا دیں پیٹی ای کے لگلے سنا دیں پیٹی ای کے لگلے سکتا ہے اچھا نات پڑتی ہے لیکن ابھی ہم بات کریں گی ہم یہاں پڑتی ہے ہم زیادہ پڑتی ہے میں ہم اپنے ایدان کہنا چاہوں گی پیٹی ای کے لگلے سنا دیں ایک ترانہ آپ کا فیوریٹ ہے بابی نے ہاتھ پکڑے اور چیما صاحب ہم نات ہی بلکل صدقے ہیں چیما صاحب انڈرسٹینڈنگ ہے چیما صاحب انڈرسٹینڈنگ ہے یا در لگتا ہے آپ کو نہیں نات اچھی پڑتی در لگتا ہے یا نہیں گیتا ہے در تو بہت لگتا ہے اچھا اسی کو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے اسی کو انڈرسٹینڈنگ ہے اسی کو تو انڈرسٹینڈنگ دیکھیں میں تو سچ بولنے والا دар اچھا میرا سچ یہ ہے کہ منہ در لگتا ہے کس کس بات پر در لگتا ہے آپ کو بات کی نہیں بات اسی ہی در لگتا ہے بی بی سے انڈر بڑی خوفزناک چیز دنیا ایک سہاروں لگتا ہے لبی گال ترسر ایک سہاروں لگتا ہے ایک سہاروں لگتا ہے مردی نام دیدی یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے یہ ڈر ہوتا ہے اس چیز کا یہ نراز نہ ہو جائے یہ ڈر ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ مو نہ بنا لے یہ ڈر ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ دل میں نہ رکھ لے یہ بتائے گی بھی نہیں میں اگری کرتا ہوں خواتین کا سب سے بڑا پروبلم مجھے ایسا آپ ہی سوچتے ہیں ایسا اور کوئی میں نے مرتی دیکھ جی سوچتا ہوں یہ سب سے بڑا پروبلم لگتا ہے کہ وہ بتاتی نہیں یہ عمران بھائی نے اچھی بات کیا لیکن خواتین کو یہ ڈر کیوں نہیں ہوتا پتے کیا بیسیکلی ایک بات جو دنیا میں انسان ڈرتا ہے نا مرد کبھی بتاتا نہیں ہے یاد رکھیں وہ یہ شو کرے گا کہ میں تو بہت ڈرا کے رکھی ہوئی ہے لیکن جہاں پہ میں عمران بھائی کو سیکھنڈ کروں گی ایک دوسرے کی کیر ہوتی ہے جو کیرلیس بے ہیس انسان ہوں گا اسے کیا لگے تو سینسٹیو ہونا اللہ کی بلیسنگ ہے اور یہ ہونا چاہیے بوت husband and wife دونوں کو میرا اور خیال عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں جب آپ باہر 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 بات کرتی ہیں اور الٹی مل لیا آپ اوور بیرنگ ہو جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے جان چھوڑا اسے مانو اس کی بات جان چھوڑا بات مانو اسے ٹھیک ہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو ریٹریٹ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے ریٹریٹ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اسے منانے ہی منانے کرتے رہنے کرتے رہنے سو اسے کہا کہ عورت کا ڈامینٹ ہونے کا طریقہ ہی ہے کہ شی پرسوئیٹس سو مچ سو اگریسیولی کہ آہستہ آہستہ آپ کو ریٹریٹ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے ایسے سر مچے یہ بتائے گا بڑا سیمپل ہے اب وہ آپ کو مار تو نہیں سکتی سردار جی آپ کو آپ کو لخمی بھی نہیں سکتی یہ کام میں تاتھ چوپ کر کے بیٹھتا ہے نہ وہ آپ کو مار سکتی ہے نہ آپ کو دخمی کر سکتی ہے نہ آپ سے کچھ چھین سکتی ہے نہ آپ کو باہر جانے سے روک سکتی ہے یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اسے ڈرتے ہیں آپ اس کی فیلنگز کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نراض ہو جائے گی تو مجھے برا لگے گا مجھے برا لگے گا یعنی مجھے مزا نہیں آئے گا یہ بات ہوتی مجھے تو باہر بھی نہیں آتا یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے میرے کو بھی کوئی کھلا پوچھو مجھے پوچھو میرے کو بھی کوئی کھلا پوچھو مجھے پوچھو مجھے پوچھو مجھے پوچھو آپ درتے ہیں مجھے پوچھو آپ درتے ہیں میں بہت زیادہ درتا ہوں آپ سنوانا چاہ رہے ہیں کہ میں درتا ہوں میں درتا ہوں میں درتا ہوں جسی اور جمشید کا میں فیس بک پر یا وٹس اپ پر کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ ایک دم سے اوپر آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور میری درک تیز ہو جاتی ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے جسی افتر ساہم جاتا ہے اید پر آپ کے لئے آپ کا بیت احوار ہے لیکن آپ لوگ اید پر فرس ڈے کیا کرتے ہیں اید کے فرس ڈے ہاں اچھا کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کے گھر میں جا کے اید سیلیبیٹ کرنی ہوتی ہے جیسے شروع میں میں نے بتایا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مختلف چینلز پر ٹی وی چینلز پر اید کی ٹرانسویشن چل دی ہوتی ہے جیسے آپ کے پاس آئے ہیں تو اسی طرح بیزی ہوتے ہیں اور اید کو تو اتنا زیادہ میں سیلیبیٹ کرتا ہوں اچھے طریقے سے بلکہ رمضان میں بھی جب ایسا ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی مسلم دوست ہیں وہ اپنے گھر میں جو بھی افتاری کرواتے ہیں مجھے ضرور بلاتے ہیں میری یہاں موجزہ ہندی آ رہے ہیں اچھا ہمارے بڑے کلر فیل ہیں جسی کہ جسی اپنا بھی دس ہونا کہ کسی کس طرح انوائیڈ کر دیوں ہاں ہمارا کوئی فیسٹیبل ہوتا ہے بساکھی کا ہوتا ہے یا گرپورب ہوتا ہے نینکانا صاحب میں پوری دنیا سے سکھیاتری آتے ہیں اور میڈیا تو وہاں پہ کام کرتا ہے لیکن جو ہمارے پرسنل فرینڈز ہوتے ہیں ہم ان کو انوائیڈ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کس طرح نگر کی تن ہو رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے سیلیبیٹ کرتے ہیں اور بڑا مزا آتا ہے مطلب سارتے ہیں جب کہاتا ہے ہمارے پرسنل فرینڈ فانسما وہ اید ذہر اور آپ سے بڑے اید آیا لیے بڑے اید ہمارے اید سورا مانگem بردئے سantar اگر وہ بلنک راس سب وہ کچھ علاقوں میں دے دیتا ہوں میں وہ پھر آگے تقشیم ہوتی ہے زیادہ سٹاف بہت زیادہ آل بکھر تیس لوگ ہیں تیس لوگوں کو سٹاف پھر آپ کہلیں کہ میڈیا میں بنی گالا میں پھر باز جگہ پھر وہ سیٹ اپ بڑا ہو جاتا ہے اب تو سر جیسے کہ جم شید مجھے دے رہے ہیں بیمی تو اید دری جائن ہے تو لوگ کر لو مجھے دیتا ہوں مجھے دیتا ہوں وہ اید سے پہلے اپنی اید لے لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے پھر ان کو ایدی کا بھی ایک یعنی بیوی جو مانگے دے دینا چاہیے جو مانگے دے دینا چاہیے یہ بہت کامیاب ہے میرے پہلی بار ایسا شخص دیکھے کہ بیوی جو مانگے دے دو میرے گھر کے اندر اگر آپ میرے گھر میں آئیں آپ مجھے گھر میں دیکھیں آپ کہیں گے یہ وہ نہیں ہیں جو ٹی وی پہ آتا ہے میرے گھر کے اندر جو سب سے چھوٹا بچہ ابھی ہے وہ میرے اوپر بدماش ہے کوئی بچہ اٹھے گا چھوٹا سا پورے گھر میں اس کی کوئی بات نہیں سنے گا میرے بھائی کا بچہ ہے میرے چچا کا بچہ ہے ہمیں کٹھے رہتے ہیں جو اٹھے گا اس کی کوئی نہیں سنے گا میرے پاس آئے گا جو مرضی مجھے جاں بھی لے جاسے میں گھر کے اندر سب سے مظلوم آدمی سب کی بات مانتے ہیں آپ نے کچھ کرنا ہے آپ کچھ ہیں تو گھر کے باہر ہونا چاہیے آپ گھر کے اندر میں سب کی بات مانتے ہیں ہم پولٹکس بھی گھر میں ڈسکس کرتے ہیں بچے بھی چھوٹے ہیں بچے بھی چھوٹے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ نا کہ جو پولٹکس انفرچنیٹلی اٹھا فول ٹائم جوب اس میں چھٹی ہوتی اب جیسے جمشید آج کال جب سے رمضان اوپر سے الیکشن اناؤنس ہو گیا تو یہ رات کو دو بجے آتے ہیں دو بجے آتے ہیں تو ساتھ لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ پورا رمضان سہری بھی گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو چلے باقی اب چونکہ ابھی ہی ٹائم فرق ہے تو اس کی وجہ یہ افتاریاں وہ ساری پولٹکس اور جب آپ پولٹکس میں آتے ہیں تو ہماری پرسنل لائپ نہیں ہے بچے بھی پتے نہیں چلتا کب پولٹکس ہو گئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں جس میں آپ کو ایک بات آتا ہوں ہم گجرامالا جا رہے تھے تو بڑا بیٹا مرا پانچ سال کر تو وہ تھوڑی دیر پر کچھ بول رہا تھا وہ پیچھے بیٹھا تھا وہ سمجھے کہ وہ کچھ بول رہا ہے تو میں نے اس پوچھے کیا بول رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھے وہ آگے فلیکشیں لگی ہوئی تھی خمبوں پہ اس پر نواز شیف تشویر تھی تو جب بھی آتی تھی چور ہے چون ہاں 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 کمال کرتا بچوں سے پوچھے ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں جو میرے گھر میں چار ساتھ بچہ چار چل رہا آپ کے گھر میں آج ایک اید شو کی ریکارڈنگ تھی تو اس میں انہوں نے پوچھا آج میرے ساتھ بیٹھے وہ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ پہلے انہوں نے اید کا پوچھا کیا کرتے ہو یہ وہ تو الیکشن پہ بات ہی تو انہوں نے کہا آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے جو چار سال کا ہے اس نے کہا امران خان کو تو انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے وہ ہیں کون تو انہوں نے پوچھا ہے اور جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ میں نواز شریف کو ووٹ نہیں دوں گا لیکن ابھی مجھے تنگ نہ کریں میں گاڑیوں میں بیزی ہوں تو بچوں کو اب ماشاء اللہ آپ چھوٹ بھائی جس کی یہ بات کہ چور ہے وہ سارا دن نیوز چینلز لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یونکہ میں اور یہ بھی دیکھتے ہیں اور جب ہم لوگ گھر پہ نہیں ہوتے تو اٹینڈنٹ میں میری امی ہوتی ہیں سامٹائم جو فیملی میمبر تو وہ بھی خبریں سنتے ہیں وہ آپ کو ڈیلیویے میں ڈھونڈتے بھی ہوں اچھا بھائی ایک دن نا نمل میں ڈینر تھا تو وہاں ہان صاحب کے پاس میرا چھوٹا بچہ چار سال آ گیا تب تین کا تھا اس وقت تک میں چھاڑے تین کا ہو گیا انہیں پوچھا کہ کیا نام ہے اس نے کہا آریش تو میں نے خان صاحب سے کہا میں نے کہا خان صاحب آریش جب آپ سے شیک انڈ کریں تو آپ نے اسے پوچھ رہا ہے کہ who is نواز شریف تو یہ تین کو سال کا تھا سواتین کا خان صاحب نے پوچھا آریش who is نواز شریف انکل he is a monster انہوں نے کہا یہ کیا سکر پاس کھانے اچھا میں آپ سے یہ گھڑ کروں آپ کا جو یہ کمبینیشن ہے یہ کمبینیشن ہے یہ ملکے میرے اس نے بڑا سکھا ہو گیا عمران صاحب آپ اینکر نہیں میں بڑا آرام بل انجوائے کر رہے میرے وائف کا اس نے آج تک میرے خیال میں شاید کوئی پروگرام پورا نہیں دیکھتا اس کو میرے کرنٹ افیر سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ ٹیلیویجن مووی کچھ اور دیکھنا پسند کرے گی کہانی گھرگر کی دوسرا میرے بچوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ٹی وی پر ہمارا باپ آ رہا ہے وہ نہیں دیکھتا مجھے ایک بہت بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی چار دیواری کے اندر انٹر ہوتا ہوں تو میں ایک مختلف آدمی بن جاتا ہوں کیونکہ میرے گھر میں مجھے بطار ایک صحافی ٹریٹمنٹ ملتا ہی نہیں یہ تو غلط بات ہے میرے بچے سمجھتے ہیں سمدھار جی یہ بتا نہیں بچے سمجھتے ہیں کہ سے میرے پروگرام چلتے ہیں سمجھداری ہے میرے دل کیتا ہے میں بیخان سرگز تک اچھاک جنگا تھوڑا جو چھوٹا منڈا نیشنل جیوگرافک تے کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پا پروگرام مجھدوں کو دیکھو آپ تینوں کی گال ہے کہاں دا یار تینوں دے تھے بین دے رہی اچھا تینے کانے دے اچھا تینے کھانے کے حوالے سے بتائیں شیر کورما بنتا ہے سوائیاں بنتی ہیں اچھا میرے لئے کل ایک بڑی حسین عدر صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا تو انہوں نے ایک نیا ورڈ مجھے بتایا ہم پہنیاں کہتے ہیں کوئی بھونیاں کہتے ہیں انہوں نے کل نہیں بات گئے انہوں نے کہاں پینیاں کھا دیا رہے ہیں پینیاں انہوں نے نال بیٹھ کے کھا لو پینیاں تو آپ بتائیں کہ پینیاں کھاتے ہیں آپ کے لئے اب یہ ذرا ایزی ہو گیا ہے تھوڑا سا اور یہ زیادہ ٹیسٹی ہے شیر صاحب کہہ رہے کہ ورڈ کیا ہے پینیاں ہے پینیاں جلندر آلے کہہ رہے ہیں پینیاں پینیاں اور یہ بنائی بھی انہوں نے ہی انہوں نے بنائی گیا یہ اس کا ٹیسٹ ذرا بہتر ہے جو سوائیاں ہم بناتے تھے وہ بنانے والے لوگ اب نہیں رہے یہ لے Adri�� اور آپ کو پینیاں لگتا ہے وہ آپ کے لائbet سے باتیا ہے آپ سلم کھم انہوں نے یہ لفظ یہ ہے کہ چیماں مزین گا ہے میں اسے کی میری سب ق Trail میں جابتا ہے آپ کوrakام بودن چاہےرجی سے آپ کے ایک لازم اگر آپ کے لازم ا downturn اسے کی ب söyتنا چاہے to سبا میں آپ پہ پہوٹا ہوں یہی صحیح کی بات کانٹر ہوتی ہے کہتا ہے میں ڈر تھاں بی بی سے مجھے نہیں لگتا ہے لیکن اس میں میں ایڈ کروں انہیں پھینیاں بھی اچھ ہی لگتی تھی چائنہ بہت رہتے تھے اب تو بھی زی پوت ہو گئے اس کیا پہنے کا نکلوانا چاہ رہا تھا لیکن سوال بھائی ہے کہ کون بتائے گا کہ یہ پھینیاں ہوتا ہے یا پھینیاں گئتے ہیں میرا خیال ہے کہ جلندر میں اس کو چونکے پنجابی میں پینی آئے اور اردو میں مجھے لگتا ہے کہ پیونیاں میرا احفیل میری خیر اچھے مجھے لگتے کہ جب آپ کو جھگڑا ہوتا ہوگا تو چیما صاحب مناتی ہوں گے ایسے ہی ہے چیما صاحب آپ مناتی ہوں گے بھابی کو ایسے ہی ہے یہ سو فیصد سو فیصد سو فیصد تردید آئیے تردید آئیے تردید آئیے تردید آئیے ہنڈر پرسنٹ ماتے کیا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیما صاحب نے ابھی ایک عورت کے خلاف الیکشن لڑنا یا بھی سہی مظلوم عرب بہن رہے ہیں ہاں ہاں چلے میں کہتے ہو ٹھیک ہے لیکن اب بات آگئی ہے آپ بھی ہنڈر پرسنٹ بھی رہے خالے ہیں نہیں نہیں میں نراز ہوتا نہیں ہو جاؤں تو پھر مجھے کوئی منائے گا تو منائے گا میں نہیں اچھا انسپسی برودے نہیں لگتا تھا اس میں اس میں لیکن میں بہت غلط بات پر نراز ہوں کسی دور میں ہم بھی عشد ہیں بھاوی پیچھے سا ہاتھ پھانتی کہ رکھ جائے لیکن میں ان کے پاس خلف آتے ہیں لیکن میں وہ ان کے مقصف سے بات لکھ جاتی ہے گھلت بات پر نراز ہوں ہو جاؤں گا تو پھر مناؤں میں اچھا غلط پر جائیں گے آپ کو پتا ہوتے آپ غلط ہیں نہیں نہیں میں میں اگر غلط ہوں تو مجھے پتا ہی ہے کہ کہ میں اس غلط بات میں اٹھ جائے کہ میں ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں ہوا ایسے اور سب سے زیادہ پرابلم مجھے یہ لے جائے امران اگر آپ کی situation یہ ہو جو میرے ساتھ ہے کہ میں کچھ دیر نہ منا ہوں تو میرے کریٹ کار کے بل آنے شروع آتی ہیں میں سے جانے شروع آتی ہیں اور ان کا اماؤٹ بڑھتی جاتی ہے پہلے پانچ دار کا آگیا ہے پھر پتہ لگا کہ اٹھارا دار کا آگیا ہے پھر 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 اٹھارا دار کا آگیا ہے پھر آپ منا لیا کر رہا ہے بہتر گئے کیا پہلے منا لیا کر رہا ہے یہ بڑا اچھا ٹھیک ہے مجھے آپ کا آپ کے اوپر ایک معاشی حملہ ہوتا ہے میں ایک دفعہ ایک میرا فیوریٹ برینڈ ہے تو میں وہاں پہ گئی نا تو میں اپسیٹ لسا تھی لڑائی بھی بھی تھی مجھے تین لاکھ میں بڑھتی ہے میں نے اسے کہا کوئی اچھی چیزیں نکالو یہ وہ کہتا باجی ویسے موجے ہوتی ہیں پتھان تھا ایک کہتا باجی موجے ہوتی آپ لوگوں کی آپ لوگ اپسیٹ ہو تو وہ بھی شاپنگ کرتی ہیں خوشی میں بھی کرتی ہیں پاکستان میچ ہار جائے تب ہی کرتی ہیں سردار جی یہ بتائیں کہ عیدی آپ کو کبھی ملی کوئی دوستوں کی گھروں میں جاتے ہیں ہاں مجھے کیک ملتے ہیں کیک آتے ہیں نہیں میں پیہوی دینا بچے آنو پیسے بھی دیتے ہیں بچے آنو جتنے بچے مانگ لیں گے بچے آنو پانچے بچے آنو ہزار زار سارے دے دینا بچے آنو دیکھ لیں بچے دیکھ لیں مسلمان آدھے کار وہ عید بنا رہے ہیں وہ اپنے بچے آنو ایدی دے رہے ہیں تاڑے بچے آنو پھڑ دے دو جی سان ہوگی میں تھا انہوں نے ایک سچی گلدہ سنا کہ جس طرح عید ملادن نبی دا سڑا تہوار اندھا دے لوگ کی پیسے پاؤن دینے گلیاں سجان دینے جدو میرے کار آن دینے لوگ تو میں پوچھنا کنے کنے پیسے پائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری گلی محلوے والوں سے پانچ پانچ سو رپیہ لے رہے ہیں میں ان کو پانچ ہزار رپیہ دیتا ہوں یہ میری خوشی کی بات ہے اور اسی طرح اگر وہ دو دو کلو مٹھائی بانٹ رہا تو میں دو من مٹھائی بانٹ دیتا ہوں یعنی ہر مسلم تہوار میں میں برچڑ کے حصہ لے تو مجھے اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ ایمان بھی بہتر گھر میں رہتے ہیں عید کے دو دن تین دن اگر آپ آفس بھی نہیں جا رہے تو یا جا رہے ہیں دوستوں غیرہ کو ملنے کے لیے پینڑی کیونکہ ماشاءاللہ ایک دن تو پہلا دن تو میں عید کی نماز پڑھ کے ہم سب سے پہلے تو قبرستان جا تمام ہی دن اس کے بعد لوگ ملنے آتے ہیں کیونکہ میرے والد اپنے بھائیوں میں رشتہ داروں میں بڑے ہیں تو ابھی جو گھر کی جو جتنی بھی ساری ذمہ داری پورے خاندان کی ہے وہ میرے والد تو وہ سارے لوگ میرے والد کی طرف آئیں گے ہمارے گھر میں آئیں گے تو پھر ہمیں گھر میں رہنا ہوتا ہے پہلے دن کی دعوت ہم کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن دوستوں سے موقع ملتا ہے انٹریکشن کا تھوڑا نکل جاتے ہیں بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں نانی کے گھر جانا ہے ان کو ایک دفاع یا چھوڑنے جاتا ہوں یا لینے چلا جاتا ہوں وہاں ملاقات ہو جاتی ہے ان کو چھوڑ کے پھر دوستوں کی طرف چلا جاتا ہوں وہاں سے مل کے واپس ان کو لے کے آ جاتا ہوں اسی طرح چلتا ہے چھوٹی ایت پہ اتنا راشع ہوتا ہے باہر کہ آپ بچوں کو لے کر نکل نہیں سکتے گھوم نہیں سکتے بکرہ ایت پہ آپ کا شہر خالی ہوتا ہے تب آپ لے کے نکلتے ہیں گھومتے ہیں لیکن وہ بکرہ ایت کی اپنی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جی چیما صاحب آپ بتائیں آپ کی روٹین رہتی ہے آپ ان لاؤز کی طرف جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے آپ پھر ان کو لے کے جاتے ہیں ان کے گھر کی طرف میں بلکل ہی کامیں کرتا میں بسیکلی آپ کہلیں کہ والدین کے پاس جاتا ہوں تو وہاں والدین کے ساتھ دیرے بے بیٹھتا ہوں اچھا تو اچھے پرانے لوگ ہیں جن کو سال سال نہیں ملے ہوتے تو زیادہ ٹائم وہاں گزریں آپ والدین کے پاس آتے ہیں جو بچے ہیں بہتر پچا دیا بھابینے کے جھوڑ بول رہے ہیں بچے ہو جانتے ہیں ہمارا گار اور دیرہ کٹھے ہیں آپ کے ساتھ گار اور دیرہ کٹھے ہیں میں دیرے بے بیٹھتا ہوں وہاں ہکے پڑے ہوتے ہیں لوگ بوڑے بوڑے آگے بیٹھتا ہوں میں تقریباً ساتھ آٹھ گھنٹیں بیٹھتا ہوں اس میں ساتھ والے گاؤں جو ہیں وہاں سے بھی لوگ آجاتے ہیں وہ تو آپ جاتے ہیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ کے بچے کیونکہ بچوں کے ساتھ کبھی نہیں گیا ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں آپ کہلیں سسرال سسرال پر بڑا زور دیا کہ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں گاؤں میں زمینداروں کے لڑکے نہیں جاتے ہیں دوسرے لوگ جاتے ہیں تو ہم سمیتے ہیں کہ وہ ہم زمیندار ہیں بیٹھ تو ہم سسرال نہیں جاتے ہیں تو جو لوگ بی بی کا سامان اٹھائے سسرال جا رہے ہوتے ہیں ہم سمیتے ہیں کہ بڑے فضول لوگ ہیں سن لو بابی بچوں کے ساتھ لسل پر Jama اید کے تین دینے میں دو دنے فارموں پر چل جاتا ہوں جو نارمالی ٹائم نہیں ملتا مجھے اپنے فارمز وزٹ کر لیتا ہوں ٹھیک آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا کلچر بلکل الگ سے ہے کلچر دا کے لگے ہے ہمارے کھانے اور طرح کے ہیں ہمارے مسالے اور طرح کے ہیں ہمارے گھر میں بیٹھ کے کھانے کا طریقہ اور ہے اب میں ٹیبل میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا میں اوہدر ایریٹیٹ ہوتا ہوں جہاں پہ لوگ بلاتے ہیں ٹیبل میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں میں پریشان ہوتا ہوں یہ کیسے بٹھا دیا ہم ہم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بھائی باپ بیٹا سارے کٹھے بیٹھے ہیں رشتہ دار سارے فیملی ہوں کر کے بہت بڑا دائرہ بناتے ہیں نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ہمیں ٹیبل میں بٹھا رہے ہوں ہمارے سا زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کا رواج اسی طرح ہمارا بھی پنجابیوں کا رواج کچھ اور طرح کرتے ہیں آپ سسرال جانے کی بات کر رہے تھے چیما صاحب سے ہمارا جب گر پورا بہتا ہے تو ہم گردوارا میں سارے کٹھے ہو جاتے ہیں یعنی میرے بچوں کے ننیال ددیال سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم مل لیتے ہیں ہمیں جانے کی ضرورتی نہیں پڑتی تو یہ اس لیکے سے ہم سیلیبیٹ کر لیتے ہیں تو کھانے کے یہ بات کر رہے ہیں تو سیم پنجابیوں والا ہمارا رواج ہے تو وہ چلتا ہے بس چلتا ہے ویسے ہی لیکن میں اپنے بچوں کو فاسٹے تو ہم نے ظاہر ہے جب تک ان کے پیرنٹس اللہ عنہ کی زندگی کریں ہم نے ادھر ہی گزارنی ہوتی سیکنڈے میرے بچے ضرور جاتے ہیں میں کبھی جاتی ہوں کبھی نہیں جب سے پولٹکس میں آئے ہیں تو یہ ان کا سیکنڈے ہلکے میں گزرتا ہے اور ویسے میں نے کبھی فورس بھی نہیں کیا اور میں کبھی چلی جاتی ہوں ان کو کمپنی دیتی نہیں تو بچے جاتے ہیں میں پھر ان کو لینے جاتی ہوں اندر سے سوال آیا ہے دو دن پر شک کرتی ہیں دو دن پر شک مطلب شک مطلب پوزیسی وہ ان کے بارے میں لیٹ آ رہے ہیں گھر میں کسی کسی خاتون کلی کے ساتھ بات کر رہے ہیں نہیں وہ شاک ڈاوٹ وہ کنفیوزن جہاں پہ آپ ایکسپریسیو نہ ہو تو مجھے تو جو بات آئی ہو میں تو بول دیتی ہوں کرتی ہے نا نہیں ایم ان کے نہیں شاک والی بات سوال آپ سے لی ہے سوال آپ سے لی ہے سوال آپ سے لی ہے سوال اس کی وجہ یہ کہ ہماری مجھے لگتا ہے کہ ہماری کمیونکیشن اتنی اور ہوتی ہے نا تو وہ شاک والا ٹائم شاید آتا نہیں اتنے سارے گارڈ اتنے سارے گارڈ اتنے سارے کیمرے اتنے کیمرے اتنے گارڈ ایکچلی موبائل ان کا اکثر میرے پاس ہی ہوتا ہے کہ سم ٹائم ووٹس اپ ہے یا کچھ تو میرے فون کا کوڈ ہم نے ضرور لگایا تو سوشل میڈیا کو سارا آپ کرتے ہیں تو ان کے فون کا کوڈ ٹریور میں دو سیکٹری ساتھ چار گارڈ ساتھ دو دریور ساتھ مجھے پیچھے سا آواز آئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کبھی تھی ایسی میسیج آئے آپ کے ہاتھ پہ فون اور میسیج آئے مجھے اور آپ آت با گولا آجانس کو دیکھیں گے نہیں میں فوراً اس میسیج پہ خود کال کرتی ہوں آیا ہوئے ہیں میسیج آتا ہے ایسی ریالیٹی ایسی ریالیٹی ایسی ریالیٹی ایم چیک کرنے گا ایسی ریالیٹی ایسی ریالیٹی آپ کو پتا آتے ہیں لوگ بہت کرتے ہیں میرا نمبر بھی ہمارا نمبر تھوڑا پبلکلی لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو رانگ میسیج میرے فون پہ بھی آ جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مسئل ایک میسیج بہت آتا ہے تینشن سال ہوتے ہی آ جاؤں گی اب تو وہ اتنا فنی لگتا ہے میرے فون پہ بھی آیا اچھا یہ میں نے پہلی بار سنیا تینشن سال ہوتے ہی آ جاؤں گی اکسر لوگ کرتے ہیں میسیج میرے فون پہ بھی اور ان کے فون پہ بھی تو بجے دیگی بہت 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 بات ہے میں آپ کو بتا رہی ہیں میں نے ابھی تکی میسیجیں دیکھا ان کے موائل پہ مجیس جاتا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو سکتی ہے بہت 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 خورت ہے اس نے وہ بہت مسلوم پر گرہ ہم سے دیکھ رہا ہے میں بہت کچھ نہیں کہوں گا میں بات کروں گا نہیں نہیں ایسی ایسیو نہیں ہے دونوں جو ہے وہ ہزمن وائی بھی اگر لوگ پارٹی سے ہوتے ہیں تو وہ بنجائش نکل جاتی ہے اور ایک ہلتی ایکٹیوٹی ہے یہ جو باہر کے کام ہے نا ان کو باہر تک ہی رکھنا جو دیکھیں میں ایک بات مانتا ہوں جس بچے میں بچپنا نہیں ہے نا اور جس شخص میں شرارت نہیں ہے وہ اپنی زندگی سپوائل کر رہا ہے زائے کر رہا ہے یعنی ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب ایک دن میں گیا بنی گالا تو بات چی توڑ دی تو شکار کا ذکر چڑ گئے تو میں نے ان کی آنکھوں میں حسرت دی حسرت عمران خان کی آنکھ عمران مجھے اب ٹائم ہی نہیں ملتا یار تو میں پتہ ہے جس نے سالٹ رینج میں شکار نہیں کھیلا ہی مست اس نے زائے کیا وقت یعنی آپ اپنا وقت زائے نہ کریں جس وقت پہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں جب شرارتوں کی عمر ہے پوری کریں کارٹون دیکھنے کی عمر ہے کارٹون دیکھیں لڑائی کرنے کی عمر ہے لڑائیاں کریں زندگی کا ہر فیض جیئے موٹ ساکل چلانے کی عمر ہے چلائیں تیز چلائیں لیکن ساتھ احتیاط بھی ہونے چاہیے اتنا بھی درہ چلائیں اتنا بھی درہ چلائیں معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کی عمر کا تقاضہ ہے اس کے ساتھ آپ بیسے رہے ہیں بلکہ راپ آپ کی طرف جائیں گے تو سب سے ایک عید میسیج لیں گے سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں دیکھیں عید بسیکلی ہمارے ہاں تھوڑا فیسٹیویٹی کم ہے مردو سکھ سامنے بیٹھے ہیں سکھوں میں نے فیسٹیویٹی زیادہ دیکھی ایکسپریسیو زیادہ ہے اور فیسٹیویٹی زیادہ ہے فیسٹیویٹی پارٹ آف لائف ہے اور یہ آپ کی لائف میں اریجنالیٹی ہے کہ کبھی آپ بچے بن رہے ہیں کبھی آپ جوان ہو رہے ہیں کبھی آپ مردو آپ کہلیں ایکسپریسیو ہیں بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں یہ آپ کی لائف کو لمبا بھی کرتا ہے سیت مند کرتا ہے اور آپ کو لوگوں کا قریب کرتا ہے اپنے اولاد کے اپنے سے چھوٹوں کے اپنے سے بڑوں کے سو میں سمجھتا ہوں کہ عیدوں پہ ہمیں یہ جو نماز پڑی دعا مانگی اور اس کے بعد کھانا کھایا اس سے آگے ہونا چاہیے اور یہ جو ہم وقت سے پہلے بھوڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے سفیانہ رنگ اور اس بچپن نے سمجھنے آدھے کہ سفیانہ رنگی ہوتا ہے بعد میں سمجھنے سوفیانہ اس وقت بچپن میں ہم نے آف وائٹ اور وائٹ کلر اسے پہنے اب یہ کلر پہنے شروع کیے تو ہم نے بسیل لائف میں یہ لوس کیا یہ پورشن جو تھا کلر پہننے بلکل میں سمجھنا ہوں کہ لائف میں سارے کلر آپ کو انجائے کرنے چاہیے اور سارے ساری جو فیسٹیوٹی ہے آپ کی لائفی فیسٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے آپ کی طرف ہوں گی ون لائنر ایس پیسج شورٹ سا پیسج کی تائم کونسٹریٹ میرا خیال ہے کہ جو عید کے پیچھے جو سبق ہے جو ہمارے اللہ نے روزوں کے بعد یہ خوشی دکھائی ہے صرف ہمینٹی کا ہے کہ اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلو یعنی کہ جو جو بلیسڈ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے جو ہیو نوٹس ہیں ان کو اور اس میں آپ یہ دیکھو کہ اور پھر یہ اپنے جو دوست اہباب فیملی پورا سال جن ہمیں ملنے کا ٹائم نہیں ملتا تو اٹس آل آباؤ ہمینٹی اور مخلوق خدا کے ساتھ یعنی کہ پیار محبت کے ساتھ اپنی خوش ہیں تو پھر پودا لگائیں پودے لگائیں جتنے ہو سکتے ہیں آگے سیزن آ رہا ہے ابھی برساز شروع ہو جائے گی تو میں تو یہ کہوں گا کہ پودے لگائیں جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں میں نے اس کے لئے کمپین بھی شروع کیا میں چاہتا ہوں کہ لوگ جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں پودے لگائیں ہم آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں ہماری خوشیاں کمزور پڑ جائیں گی اگر ہمارا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوگا ہمیں واپس اپنا محول اچھا چاہیے یہ عیدیں آتی رہیں گی ہمارے بچوں کو بھی اللہ کرے ایسی نصیب ہوں لیکن اپنی ذمہ داری پوری کریں پودے لگائیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات بہت اچھی بات بائی چارہ امن شانتی انٹر فیتھار میں کیا بات بہت اچھے جو ہے وہ بیسیجز ہمارے جو ہے وہ ہمارے گیسٹ کی طرف سے آئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس نے کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ناظرین کے لئے بہت سی دعائیں کہ بہت اچھے دن آپ کے گزرے ہوں اور آگے بھی جو ہے وہ گزریں آج کے ہمارے سپسٹان پشن سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ